بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے 20 اکتور 2024 میں ہفتہ اتوار کا ریٹ ایک ساتھ ڈالتا ہوں لیکن اس سنڈے کو میرا ڈیوٹی تھا کیونکہ فرائیڈے کو میرا چھوٹی تھا اسی لئے میں سوچا میں آج ڈال کی دیکھ لیتا ہوں تو ڈال کی بھی دیکھ لیا تقریبا تقریبا سیم ریٹ کوئی فرق نہیں ہے سنڈے کو صرف بنگلہ دیش کل ہوتے ہیں بنگلہ دیش کا توڑا بہت فرق آ جاتا ہے پاکی کسی کا نہیں ہوتا وہ بھی بہت کام ہوتے کیونکہ انٹرنیشنل نہیں کل ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کلتے ہیں وہ سنڈے کو بندے کو کلتے ہیں چونکہ یو ایس سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے ڈالرز میں ہوتا ہے تو ڈالر ضروری ادھر اوپن ہونا چاہیے ٹائمنگ کیلئے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے سنڈے 20 اکتور ہمارے ادھر ٹائمنگ ہے صبح آٹھ بجے سے بینک کلتے ہیں رات کو دس بجے تک کل رہیتے ہیں جمعہ والے دن ساڑھے دو بجے سے کلتے ہیں نو بجے تک اور پورا ٹیم کل رہیتے ہیں صرف نماز کیلئے بند کرتے ہیں نماز کے ٹیم پر بند کرتے ہیں دوپیر کو نماز کے ٹیم اندر آ سکتے ہیں اثر کو بھی آ سکتے ہیں پس مغربی شاہ میں نماز کے ٹیم باہر رکھنا پڑتے ہیں کیونکہ دو ٹیم میں تھوڑا گرمی ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ الاؤ کرتے ہیں کہ اندر آجے اندر بیٹھے کوئی مشکل نہیں تو اگر کچھ کیوں تو کر سکتے ہیں ریٹ پر آتے ہیں 20 اکتور 2024 پاکستان ایکاؤن میں بینے کیلئی تریتر اٹھا ہونے فری ہے کوئی چارجز نہیں ہے نام پر بینے کیلئی تریتر با ہونے فری ہے چارجز کوئی نہیں ہے یو بیل ایم سی بھی نیشنل آئیٹ پنجاب کسی سے بھی لے سکتے ہیں انڈیا بینک ٹو بینک ٹونٹی ٹو پوائنٹ وان ایٹ بائی سٹ آرے ترٹین پوائنٹ ایٹ زیرو چارجز ہے اب کوئی بینک ایکاؤن میں بیٹھ سکتے ہیں آئی ایف ایسی کوڈ ایکاؤن نمبر نام چاہیے تین چیزیں تو کسی بھی ایکاؤن میں بیٹھ سکتے ہیں انڈیا کیش پیکپ کا ہے جی ٹونٹی ٹو پوائنٹ زیرو فور پچیس تیس چارجز ہے مطود مانپورم یہ کسی سے بھی لے سکتے ہیں انڈیا کیش ٹونٹی ٹونٹiche فیفٹین پوائنٹ ٹو تری ریٹ فور ون سعودی ریال بنگلہ دیش کے لیے ہے اکتیس ستاسی ہے اکتیس ستاسی ہے ترٹی ون پوائنٹ ایٹ سیو اینے جی فری ہے کوئی چارجز نہیں کسی بینک اکاؤن میں بیٹھ سکتے ہیں اکاؤن میں بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس یہ پانچ چیزیں ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کا اکاؤن کا نمبر ہے جی اکاؤن کا نام اکاؤن کا نام ضروری ہونا چاہیے چونکہ صحیح نام ہوتے آپ کا اکاؤن کا نام ضروری ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ کا اکاؤن کا نمبر ہے آن لائن ڈیجیٹل نمبر ہونا چاہیے دو نمبر پر یہ ضروری چاہیے پھر بینک کا نام ہے فل نام چاہیے بینک کا پھر برانچ آپ کا برانچ کون سا ہے جو برانچ کا نیم ہے وہ برانچ نیم چاہیے پھر جلہ چاہیے آپ کا جلہ کون سا اگر وہ نہیں تو راؤٹنگ نمبر چاہیے پانچ چیز آپ کو ضروری دیرے چاہیے اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا کسی بھی اکان میں بیٹھنے کے لیے یہ پانچ چیز آپ کو ضروری دیرے چاہیے بنگلہ دیش کے لیے اکان کا نام اکان کا نمبر بینک کا پورا نام برانچ کا صحیح نام ڈسٹرک کونسا اور راؤٹنگ نمبر کونسا یہ ضروری چاہیے جی اکتیس ستاسی ریٹ ملے گا کسی بینک اکان میں بیٹھ سکتے ہیں جس کریک ڈیٹیل چاہیے کریک ڈیٹیل بولے تو آپ کا اکان کا کریک ڈیٹیل جو اکم میں منشن کر دیا ہے نام پر بیجنگ 31.52 ملے گا 17.25 چارج آپ کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں روپالی پوبالی سنالی اگرانی اسلامی ڈچ بنگلہ نیشنل این سی سی ایشیا کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں 31.52 ملے گا 17.25 چارج ہے جی بینک ٹو بینک کے لیے آپ کا جو بونس ایمون ملتے ہو 2.5 پرسن یہ چیز یاد رکھے پہلے میں بتا چکا ہوں آگے میں بتا رہا ہوں صرف 2.5 پرسن ملے گا آپ ڈیریک بیجو انڈیریک بیجو نیپال کے لیے 35.63 ہے جی 23 ریال چارج ہے ایساو ایکس پیس کماری بینک ہمالین پرابو آئی ایمی جی ایمی آئی پہ کسی بھی لے سکتے ہیں 35.63 ریال� ریال 23 ریال چارج ہے سری لکی 77.37 23 ریال چارج ہے سری لکی بینک پہنٹ سری لکا کریکلی لیے نیٹ 77.37 ریال ریال چارج ہے 77.37 23 ریال چارج ہے indonesia for 1 ڈیرور 4,025 ڈیونیشن روپس 17.25 چارج ہے سری لکی بینک پہنٹ سری لکا بنا بیسی ایو بیسی ایو کنیدتی برمکتنید برمکتنید فرمکتنید سنوی اکتوبر لانزور خیال رکھی گفنا اللہ حافظ شکریہ شکریہ